سردار اکتر منگل کا قومی اسیملی نشست سے مصطافی ہونے کا اعلان کہا کہ اس طیفے پر پارٹی کو بھی اعتماد میں نہیں لیا عوام کے لیے کچھ نہیں کر سکا ہماری بات کوئی نہیں سنتا ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے ایسی سیاست سے بہتر ہے پکوڑے کی رڑی لگا لوں ملک میں صرف ناف کی حکومت رہ گئی ہے حکومت رئیسل صدر وزیراعظم اور صبحی حکومت پر عدم اعتماد کر رہا ہوں افسوس پلوچستان کے مسئلے پر کسی کو دلچسپی نہیں دوسرے جان سپیکر قومی اسیملی نکتر منگل کے استیفہ منظور کرنے سے انکار کر دیا سینٹ کی قائمہ کمیٹی داخلہ کے چلاس میں سینٹر سیفولہ بڑو اور شہادت ایوان کے درمیان تلخ جملوں کا دباطلہ شہادت ایوان کے اعتراض پر سیفولہ بڑو غصے میں آگے کہا زیادہ بقواس کی تو کرسی اٹھا کر ماروں گا شہادت ایوان کو ٹاؤٹ کرا دے دیا الحمدللہ جو ہمارا انفلیشن کا جو بوجھ ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے اور جو آگس کا جو ریٹ ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں آگیا ہے نائن پوائنٹ سکس پرسنٹ تو پچھلے سال یہ تقریباً اسی ماہ میں ستائیس فیصد تھا الحمدللہ یہ بہت خوشائن بات ہے ایک بڑی اچھی ایک اچھیومنٹ ہے مگر سفر بہت ابھی ہمارا اور بھی آگے ہمیں بڑھنا ہے تیزی کے ساتھ بڑھنا ہے ہم نے گروتھ لے کے آنی ہے ایکانومی میں اسٹیبلیٹی لے کے آنی ہے ایمپلائمنٹ پرڈکٹیو ایمپلائمنٹ اس کو لے کے آنا ہے آئی میں فیش شرائط پوری کرنے کے لیگ دامات کر رہے ہیں گز سے مہگائی کی شرائط نواز شارعہ چھے فیصد پر آگئی یہ بھی شروعات ہے یہ سفر کتھین اور طویل ہے پورا یقین ہے کہ ہم اپنی منزل کو پانچ رہیں گے وسیر عیسیم شہباز شریف کا وفاقی قابینا جلاس میں اس ہارے خیال کا آخراجات میں کمی کے لیے رائٹ سائزنگ اور ڈاؤن سائزنگ کر رہے ہیں بجلی گیس کی سرکولیڈیٹ کو کم کرنا ہے روزتار کے مواقع پیدا کرنا ہماری اولین ترشی ہے تاجروں کے تمام جائز مطالبات مانیں گے ٹیکس چھوٹ نہیں دیں گے وزیر خزانہ نے واضح کر دیا محمد اورنگزیب نے کہا کہ تنخواہ دار طبقہ اپنے حصے سے زائد ادا کر رہا ہے یہ ملک کب تک ایسے چلے گا سوسائٹی کے ہر شو بھی کو ٹیکس ادا کرنا ہوگا ملک بھر میں اقسان پالیسی نافذ ہوگی معیشہ درست سمت میں جار چکی فرچ اور آر موڈیز نے ہماری ریٹنگ کو مصبت کیا ہے تاجر ہر تال کر کے بھی تاجر دو سکیم سے بچ نہیں سکتے ایف پی آر نے سخت اقدامات کا فیصلہ کر لیا ٹیکس نہ دینے والوں کو تین سال تک قید بھی بھگتنا پڑ سکتی ہے 32 لاکھ کے قریب ریٹیلرز اور ہول سیلرز کے خلاف شکنج راکس نے کی تیاریاں شروع تاجر دو سکیم میں ریجسٹر نہ ہونے والے تاجروں کا سخت آرڈٹ کیا جائے گا پنجاب سکلز ڈیوالپمنٹ فنڈ سے نوجوانوں کو خود مختار بنائیں گے ہنرمند نوجوان ملکہ قابل قدس سرمایا ہے عالمی جاب مارکٹ کے پیش نظر نوجوانوں کو تربیہ دی جائے گی وزیراعلا پنجاب کا پنجاب سکلز ڈیوالپمنٹ فنڈ سے مطالق اچلاس میں اظہار خیال وزیراعلا مریم نواز کو پنجاب سکلز ڈیوالپمنٹ فنڈ کے روڈ میپ پر بریفنگ دی گئی پی ڈیوالپمنٹ فنڈ کی مندش کے خلاف ملازمین صلاح پہتر جارج اسلام آباد میں دی نائن چارک بند کر دیا علاقہ کلیر کروانے کے لیے پولس کا دھاوا مظاہرین کا پتھراؤ اہلکاروں کی آنسو گیس کی شیلنگ اور لاتھی چارج متعدد افراد کو حراست میں لے لیا مظاہرین منتشر ہو گئے آئی ایم ایف نے سبائی حکومتوں کو بچھلی بلز پر سبسیڈی سے روک دیا آرمی مالعاتی دارے کے مطابق مرکزی اور سبائی حکومتیں بچھلی سبسیڈی دینے کی مجاز نہیں ہے ان شعبوں میں سبسیڈی کی کوئی گنجائش نہیں بچھلی بلز پر سبسیڈی سے قرض پروگرام کی منظوری خاطرے میں پڑھ سکتی ہے وزیر اطلاف پنجاب اصام اخاری نے کہا کہ آئی ایم ایف نے بچھلی بلز میں ریلیف پر پروگرام کیا پنجاب سے رابطہ نہیں کیا کوئی تحریری یا اوفیشل پریس ریلیز بھی جاری نہیں کی آئی ایم ایف نے سبائی حکومتوں کو بچھلی بلز پر ریلیف سے روک دیا مالی مشکلات کا شکار صوبے خیبر پخت انخواہ کی شاخرشیاں آگے بڑھتے ہو بات کریں گس سے مہنگائی کی چرہ 9.6 فیصد پر آگئی مہنگائی کا بوجھ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے یہ ابھی شروعات ہے یہ سفر کٹھن اور طویل ہے پورا یقین ہے کہ ہم اپنی منزل کو پہنچیں گے وزیر اعظم شہبہ شرک کا قابینہ اجلاس میں ہزار خیال کہا حکومتی اخراجات کم کرنے کے اول میں تیزی لانی ہے مشلی گیس کے سرکولر ڈیت کو کم کرنا ہے قربشر اور سمگلنگ کا خاتمہ کرنا ہے روزکار کے مواقع بیدا کرنا ہماری اولین تیجی ہے رائٹ سائزنگ اور ڈاؤن سائزنگ کے ساتھ حکومتی اخراجات کو کم کرنا ہے ایسیلیشن کا جو بوجھ ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے اور جو آگس کا جو ریٹ ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں آگیا ہے 9.6 پرسنٹ بڑی اچھی اچھی اچھیفمنٹ ہے مگر سفر بہت ابھی ہمارا اور بھی آگے ہمیں بڑھنا ہے تیزی کے ساتھ بڑھنا ہے ہم نے گروت لے کے آنی ایکانومی میں اسٹیبلیٹی لے کے آنی ہے ایمپلائمنٹ پرڈکٹیو ایمپلائمنٹ اس کو لے کے آنا ہے رائٹ سائزنگ ہے ڈاؤن سائزنگ ہے پھر ہمارے جو سرکلر ڈیٹس ہیں چاہے وہ گیس کے ہیں چاہے وہ بجلی کے ہیں ان کو کم کرنا ہے شرنگ کرنا ہے محصولات ہیں اس میں جو ایویجن ہوتی ہے جو کرپشن ہوتی ہے اس کو ہمیں کنٹرول میں لے کے آنا ہے اس کا خاتمہ کرنا ہے سمگلنگ کا خاتمہ کرنا ہے کٹن سفر ہے مشکل ضرور ہے لیکن نممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی منزل کے پہنچیں گے پنجاب حکومت کی دو ماہ کے لیے سستی بشلی سکیم خطرے میں پڑ گئی ہے آئی ایم ایف نے بشلی بلوں پر سبسیڈی سے اتفاق نہیں کیا آئی ایم ایف کے مطابق مرکزی اور صوبائی حکومتیں بشلی بلوں پر سبسیڈی دینے کی مجاز نہیں ہے ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے پنجاب کی جانب سے بشلی بلوں پر سبسیڈی دینے پر اعتراض آئیت کر دیا ہے بشلی بلوں پر سبسیڈی سے قرص پروگرام کی منظوری خطرے میں پڑ سکتی ہے آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ ترقیاتی پروگرام کے لیے محس فرنس کو بشلی بلوں پر سبسیڈی کے لیے مختص نہیں کیا جا سکتا مفاقی وزیر خسانہ محمد اورنگ سید نے کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام وقت پر ایک سیکٹی بورٹ سے منظور ہو جائے گا تنقید کرنے والے بتائیں کہ انہوں نے ملکی مرشد کی مضبوطی کے لیے کتنا حصہ ڈالا ہول سیلرز ڈیلرز اور کاروباری حضرات ادا کرنے میں حکومت کی مدد کریں مسید بولے کہ معاشر استعقام ملکی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے مرشد درست سمت میں جات چکی ہے تمام سٹیک ہولڈرز کو کردار ادا کرنا ہوگا ضرور مبادلہ کے زخائر بھی بڑھے ہیں پالسی ریٹ میں بھی بتر دریچ کمی آ رہی ہے ملک میں مہنگائی 9.6 فیصد پر آت چکی ہے